کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا نہ خوشی نہ غم خوشی میں شکر گزار رہیں اور غم میں حمد نہ ہاریں کسی نیکی کو چھوٹا مچ سمجھیں ایک نمبر سے انسان پاس بھی ہو جاتا ہے اور ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کریں یا علم خائنت العائن وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں آدھا سنتے ہیں تھوڑا سمجھتے ہیں اور زیادہ بتاتے ہیں یا اللہ ہمارے دل کو سکون کے لیے کسی شخص یا چیز کا محتاج نہ ہونے دینا انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے لیکن روٹین اصل نعمت ہے روٹین کا مطلب ہے سہت سے ہیں آفیت سے ہیں کچھ چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی لیکن اللہ پر یقین اور توقع رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں ہوتا بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے عمروں کے ڈھلنے میں لذتوں کے ختم ہونے میں لوگوں کی نظروں سے اوجل ہونے میں چاہتوں کے ختم ہونے میں بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے وہ اگر چاہے تو اپنے گناہگار بندے کو بھی اپنی تلاش کی طلب لگا دے علم کیا ہے علم وہ جو کردار سے جلکے علم وہ جو زبان کو نرمی دے علم وہ جو بدلہ نہیں بلکہ معاف کرنا سکھائے علم وہ جو برداشت کے ساتھ زندگی گزارنا سکھائے علم وہ جو بڑوں کا عدب کرنے والا بنائے علم وہ جو چھوٹوں سے شفقت کا معاملہ کرنے والا بنائے علم وہ جو زندگی میں رب کی رضا میں راضی رہنے کی حمد دلائے اللہم انی اسعالوک علم نافعان اے اللہ بے شک میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں انسان کے اندر جو کفیت اور منظر ہوتا ہے انسان کی آنکھیں باہر بھی اسے ہی دکھاتی ہیں اگر انسان کی عذیتیں اور تکالیف اس کے ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن سے آپ حسد کرتے ہیں ان پر رحم آتا بانو کچھ سیاہ فرماتی ہیں ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے بے شک اگر وہ زندگی میں فقط ایک بار میرا ہو جاتا تمہیں زمانے کی کتابوں سے لفظ بے وفائی مٹا دیتا کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر نہ کہنا کہ حساب سخت ہے زندگی بارے ایک دوسرے کا دوست بنے رہنا چند روز کی عاشق ہونے سے بہتر ہے زندگی اتنی سستی نہیں کہ اس سے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے مسکرائیے کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کے کسی شیخ کو بیکار نہیں بنایا شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ کائنات کا رب ہے اچھا ہوا تُو نے نظر انداز کیا مجھے بہت غرور تھا مجھے تیرے ہونے کا روتا ہوا ہر لمحہ مسکرائے گا سبرکارے دل اپنا بھی وقت آئے گا اگر لوگ اپنی باتوں سے غیبت، تحمت اور بہتان نکال دیں تو پیچھے صرف خاموشی رہ جاتی ہے جو کہ ایک بہترین عبادت ہے چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی وہ کبھی نہ کبھی ہمیں مل ہی جاتی ہیں صرف انسان ہی ہیں جن کا کوئی نعمل بدل نہیں ہوتا وہ دوبارہ نہیں ملتے جب تمہارے گھر رزق میں تنگی محسوس ہونے لگے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو دعوت پر بلا لیا کرو اللہ تعالیٰ سب کو رزق کی فراغی عطا فرمائے انسان کمزور نہیں، نفس کمزور ہے عمل میں تاخیر نہیں، نیت میں خلل ہے وقت کی کمی نہیں، سستی کی لطھ ہے رزق کی کمی نہیں، حرس کی بہتات ہے انسان کا کہت نہیں، انسانیت کی کمی ہے مخلصیص ہر بار خاموشی احتیار کر لیتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتا ہے درد کتنا بھی ہو اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے گناہ کے دوران موت نہ آنا اور گناہ کے بعد توبہ کی محلت ملنا اللہ پاک کا بڑا احسان ہے بنجمن فرنکلن لکھتا ہے کہ نیکی کا آغاز مشکل اور انجام بخیر ہوتا ہے برخلاف اس کے کہ بدی ابتدا میں لزیز اور انجام کار تکلیف دے ہوتی ہے اس خدا سے ڈرتے رہو جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرو تو وہ سنتا ہے اور اگر دل میں رکھو تو وہ جانتا ہے ہمیشہ دوسروں کو خود سے بہتر ہی سمجھو کیا پتہ اللہ سے اس کا معاملہ ہم سے زیادہ بہتر ہو قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کرتا ہے ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیمار دلوں کی شفاہ ہے عیادت، تازیت، صلح رحمی اللہ کے لیے کیجئے ایسا کریں گے تو پھر تعلقات عدل بذلے کی بینٹ نہیں چڑھیں گے مسلحت کا میعار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کیوں بہت کچھ ہو لیکن آپ نہ سمجھوں کے سامنے خاموشی کو ترجیح دیں انسان اگر کامیاب زندگی چاہتا ہے تو والدین کی عزت کرے جب دل اس دنیا سے اچاٹ ہو جائے تو دنیا کی کوئی جگہ خوبصورت نہیں لگتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں کو برا نہ سمجھا کرو کہ وہ انتہائی گران قدر غم خار ہوتی ہیں بے شک جب زندگی آزماتی ہے تو پھر وہ آپ کی معصومیت آپ کا سکون یہاں تک کہ آپ کی ذات کو بھی نہیں بخشتی اگر واقعی صبر کرنا آسان ہوتا تو رب کبھی بھی صبر کا اتنا بڑا عجر نہیں دیتا اور اللہ نے ہر عورت کو صبر کی صلاحیت اتا کی ہے ہر عورت اپنے اندر دھیروں دکھ درد برداشت کر جاتی ہے صرف ایک صبر کی وجہ سے ہمارے لئے اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل سمجھتے ہیں جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے اتنی مختصر سی ہے یہ زندگی کہ جیسے کوئی مکان کے ایک دروازے سے داخل ہو اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے کوشش کریں لوگوں کی زندگیاں آسان کرنے کی جب بنانے والے نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تخویم کہا ہے تو پھر میں اور تم کون ہوتے ہیں کسی کو بدصورت کہنے والے ایک شادش شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پر ہے شوہر کا تعاون ہو تب ہی عورت بسے گی چاہے محل میں رہے یا جونپڑے میں